پہلا لیکچر میرا سی ایس ایس پیرنس کو جو مشکلات ہوتی ہیں یا اس کا حال کے آئے یا انہیں تیاری کیسے سٹارٹ کرنی چاہیے پہلا لیکچر آپ سن چکے ہوں گے امید ہے تو اس طرح انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ پوری ایک سریز اس پر بنو مکمل طور پر ساری باتیں آپ کو سمجھا لیں ایکزیم کیسے دینے وہاں تک اچھا دوسرا ایک ایس پیرنس کا مسئلہ ہوتا ہے اکیڈمی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایس پیرنس یہ پلان جیسے سی ایس ایس کا پلان بنایا اسی وقت اکیڈمی جائن کرنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ ہم مطلب نہ سی ایس ایس کا پلان بنایا تو اسی وقت ہم کوئی نہ کوئی نہ کوئی اکیڈمی راکھ لیں جو ہمیں چاہتے ہیں کسی طرح بیٹر نہیں ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سی ایس ایس کے جو نشب و فراز ہیں اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہے ایک جب اکیڈمی جاننا ہے بارہ سبجیٹ آپ نے پڑھنی ہے اتنے زیادہ بردان ہے وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ پیداشت کرنا سوڑا مشکل ہو جاتا ہے کتنے ایس ایس اکیڈمیاں چھوڑ کے اور گھر آکے بیٹھ جاتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں جو ان رول ہوتے ہیں پہلے بعد میں آئینے تک بہت تھوڑے بچتے ہیں تو ان کو سبجیٹ سیلیکشن سیلیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے اس دلوہ سی ایس ایس کے لیٹر بہت زیادہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے سمجھنا ہوتا ہے وہ اس لیے ڈریکٹ اکیڈمی جائن کرنے سے بہتر ہے پہلے آپ نیوز پر پڑھیں پہلے آپ تھوڑا اپنی کچھ سبجیٹس کے بارے میں پاک فیار کرنٹ فیار کم مد کم اسلام جہت کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے اچھے سے نہیں لیکن کافی زیادہ ہاتھ تک آپ کو اس بارے میں پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اگر اکیڈمی جائیں تو اس کو اگر بارہ سبجیٹ پڑھیں تو ان کو بہت زیادہ کچھ نہ کچھ آپ کو آتا ہو اس کو پھر بہت زیادہ اچھے سے آپ پک کر سکیں دوسرا ایک چیز ہے کہ سارے سبجیٹس ایک اکیڈمی میں پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کسی بھی اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں میں نام جانے لیتا تو آپ سارے سبجیٹس میں پڑھتے ہیں بس اسی پہ فوکس کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں وہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے اگر بارہ سبجیٹ ہے آپ کے تو بارہ کے بارہ ٹیچر اس ایک اکیڈمی میں سو فیصد پرڈکٹ نہیں ہوں گے کسی طرح بھی آپ کو بارہ کے بارہ ایک اکیڈمی میں کسی اکیڈمی دیکھ لیں فرد کریں نوہ میں سرفرید بہت اچھی ہے اس کے علاوہ جنس ایسے بلٹی کے ٹیچر بہت اچھی ہیں باقی اچھی ہیں لیکن ان کا ایسے گرامر کے ٹیچر اتنا اچھا نہیں ہے اسی طرح باقی اکیڈمیز ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ اکیڈمی اگر آپ نے رکھی ہے ٹھیک ہے وائلن ان گورڈ ہے بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ انڈیویجول ٹیچر سے بھی کچھ نہ کچھ آپ نے تیاری جائے رکھیں جیسے ایسے اور پریسی کے لیے وقار صاحب جن کا میں نے پچھلے چینل میں پچھلے لیکچر میں یوٹیوب چینل کا بھی آپ کو بتایا تھا وقار صاحب سے ایسے پریسی کے کلاس بیسٹ ہے پاک افیر کرنٹ افیل کے افیر کے لیے مستاق مہندرو صاحب ہیں اور کتنے مطلب ٹیچر ہیں اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس ہے بہت زیادہ بچے پولیٹیکل سائنس رکھتے ہیں اس کے لیے ابرار بھئی بہت اچھے ہیں تو اور بھی ٹیچر ہیں جب میں یہ سیجر سیلیکشن پر بتاؤں گا تو انشاءاللہ یہ سارا آپ کو نہ تب تفصیل سے بتاؤں گا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ انڈیویجول ٹیچر سے بھی دیکھیں سارا کو چیک اکیڈمی پر ہی نہ رکھیں کہ آپ نے اکیڈمی جا ان کی یہ سارے سیلیکشن پر تیرے ایک چیز سے بچنا چاہیے یہاں ایک یہ بھی مسئلہ بنتا ہے کہ اکیڈمیاں جتنی ہیں یا ٹیچر جتنی اکیڈمی میں اگر آپ انڈرول ہوئے ہیں انڈ پہ انہوں نے ٹیسٹ لینا ہے ٹیچر نے کچھ پڑھایا ہے تو ٹیچر نے ٹیسٹ لینا ہے اچھا جب ٹیچر ٹیسٹ لیتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ سٹارٹ میں فیل ہوتے ہیں اگر وہ فیل ہوتے ہیں جب اچھا ریزارٹ نہیں دے سکتے تو وہ اکیڈمی چھوڑنے لگ جاتے ہیں اور جب وہ اکیڈمی چھوڑتے ہیں اکیڈمی چھوڑ دیتے ہیں گھار بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں اکیڈمی سے بھی ڈسٹارٹ ہو گئے لوگوں کی ڈیموشن ڈیموٹیویشن بھی ہوتی ہیں ان سب کی وجہ سے وہ سیسٹ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈرانے لگ جاتے ہیں سٹارٹ میں اکثر بچوں کے ریزارٹ اچھے نہیں آتے کسی نہیں آئے اب دیکھ لیں کیا نام ہے اس کا آتف امیر ہے آتف امیر لڑکے نے نو سال تیاری کی نو سال تیاری کر کے سی ایس ایس میں سیکنڈ پوزیشن بھی ہوایا اور کتنے ایسی ایس پیرنٹس ہیں جنہوں نے کتنے زیادہ سالوں تیاری کی پھر وہ کلیر ہوئے تو اگر یہ کہہ کوئی کہ میں نے بس یہ میری آخری اٹیمٹ ہے ایک سال میں تیاری گار کے پاس کرنا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے صرف اور صرف مستقل مزاجی چاہیے